سلام علیکم میں ہوں سلمان حسن اور اس پروگرام میں ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ناظرین ناج پوری قوم ستترمہ جشن آزادی منا رہی ہے اور ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوش و خروش ہے کل رات سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا دن کا آغاز اکیس طوبوں کی اور اکتیس طوبوں کی سلامی سے ہوا اور اس کے بعد دن بھر ہم نے دیکھا کہ تقاریب ہوتی رہی اور جو عالی شخصیات ہیں وہ تقاریر کرتے رہے بڑا اہم دن ہے آج پاکستان کی سالگیرہ ہے اور نہ صرف یہ کہ پاکستان کی سالگیرہ ہے بلکہ آج شامی صاحب کی بھی سالگیرہ ہے بہت بہبانی شکریہ آج میرے بیٹے کی بھی سالگیرہ ہوتی ہے آپ کو بھی مبارک رہا ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت اہم دن ہے شامی صاحب اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات سے جو ہے وہ خوشخبریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا پیٹرول کی پرائس کم ہو گئی اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے آٹھ روپے سینتالیس پیسے کمی ہوئی ہے پیٹرول کی پرائس میں یعنی آٹھ اگست کا مہینہ اور سیتالیس پیسے جو ہے وہ انیس سو سیتالیس سے تشبیح دی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور بھی کچھ خوشخبریاں ہیں وہ بھی آئیں گی لیکن میں چاہوں گا کچھ آپ اس دن کے حوالے سے کلمات ادا کریں تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ آزادی کا دن ہے اور پوری قوم دوش و خروش کے ساتھ سڑکوں پر ہے ہزاریں مسارت کر رہی ہے۔ اور کوئی سیاسی تفریق نہیں ہے کوئی ہنگامہ نہیں ہے کوئی پارٹی بازی نہیں ہے سب پاکستانی ہیں اور پاکستان زندہ باد کنارے لگا رہے ہیں۔ اور دیکھیں جو وزیراعظم ہاؤکس میں تقریب ہوئی کر جس میں عرشد ندیم مہمان خصوصی تھے وزیراعظم کے ساتھ تھے آج پرچم کشائی کی تقریب میں موجود تھے اور پھر یہاں ہماری جو محترمہ وزیراعظم ہیں انہوں نے مدار اقبال پر حضوری باغ میں وہ پرچم کشائی کی صبح ساڑھے ساتھ میں مدار اقبال پر حاضری تھی اور گورنر ہاؤسو ہے سندھ کا جو ما شاء اللہ وہ بھی سرگرمیوں کا مرکز ہے وہاں بھی بڑی چہل پہل رہی اور کے پی کے میں بھی بلوچستان میں مدار اقبال پر حاضری تھی اور یہ پتہ نہیں بلو ان کے وزیراعظم ان کے جو گورنر ہیں ہمارے ٹیسوری صاحب ان کے پیچھے کو پڑ گئے ہیں لوگ حالانکہ بڑے بھلے آدمی ہیں کمال ہیں انہوں نے گورنر ہاؤس کو ایک ثقافتی اور تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہے میں تو سمجھتا ان کو تو ایوارڈ ملنے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ان کو رخصت کر دیں گورنر ہاؤس سے یہ بارہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کی ہم واقت جو ہے وہ وفاقی حکومت کرے گی برحال کچھ اعلانات تو کیے گئے اس پر بھی آئیں گے سر میں لیکن ایک سوال سمجھ میں رات کو جو بارہ بجے چیف آف آرمی سٹاف سید آسم مونی نے خطاب کیا اور تاکول اکیڈمی میں جو پریڈ ہوئی اور کیا ولولا انگیس پریڈ تھی ہمارے فوجی جوانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں پریڈ کرتے ہوئے چلتے ہوئے چھاتی پھیلا کے چلتے ہیں سینہ تان کے چلتے ہیں تو خون جو ہے بڑھ جاتا ہے پوری قوم جو ہے وہ پھر نعرے لگاتی ہے تو پاکستانی قوم نے آج اپنا یوم آزادی منایا پاکستانی کے طور پر اور الحمدللہ ایک ہم نے یعنی ایک یہ دن جو ہے یعنی ایک سب کا دن تھا اس میں سب جو ہے کٹھے ہو گئے تھے تفریق کوئی نہیں تھی اور میں نے تو دیکھے بڑی تقریبات کی دعوت تھی یہ مارے ندیہ پاکستان کا ادارہ ہے وہاں بھی ایک پرچم کشائی کی تقریب تھی پھر سیمینار تھا پھر دوسرے جگہ تقریریں تھی لیکن میں نے آج کا دن جو ہے نا وہ منایا ہمارے جو گرین ٹون کے پاس جو جھگیاں ہیں وہاں اچھا اور جو جھگی تعلیمی پروجیکٹ ہے ہمارے مبشر حسین چاند ہیں اللہ تعالی ان کو توفیق دی ہے انہوں نے یہ تحریک کا آغاز کیا برسو پہلے اور اب وہ جھگیوں میں سکول کا آئم ہے اقبال کیمپس سکول تعلیمی پروجیکٹ کا وہاں ان بچے جو جھگیوں میں رہتے ہیں نہ جن کے پاس چھت ہے نہ جن کے پاس فرش ہے نہ دیواریں ہیں کچرے کے ڈھیر لگے ہیں اور بینسیں اور گائیں ان کے ساتھ بندی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں یعنی کمرہ کیا ہوتا ہے مکان کیا ہوتا ہے اور ان بچوں کے ساتھ اور ان کے والدین کے ساتھ اور کس طرح سے انہیں ترانے گائے ہیں پاکستان کے کس طرح ان پاکستان پر قربان ہونے کا عہد کیا ہے کس طرح انہوں نے پھر تقریریں کی ہیں خون جو ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ بڑھ گیا اور ہماری جو وزیر اللہ ہیں اور ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں بڑے اچھے نوجوان ہیں سکندر حیات رانہ کبھی ان کو فرصت ملے ان جھگیوں میں آئیں ان بچوں کو دو کروڑ لوگ جو ہیں پورے ملک میں وہ جھگیوں میں رہ رہے ہیں جھگیوں میں اور ایک کروڑ سے زیادہ تو پنجاب میں ہیں اور ہمارے دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں چوبیس کروڑ کی عبادی ہے ہماری اور انڈیا جو ہے ایک عرب چالیس کروڑ کا ملک ہے اس کے ایک کروڑ بیس لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں تو یہ بچے دیکھیں ان کے آپ جو سکول ریجسٹر کرا لی ہیں انہوں نے جھگی سکول جو ہے چار چھے ریجسٹر کرا لی جھگی تعلیمی پروجیکٹ یہ سکول ریجسٹر ہو گئے ہیں اب ان پر شفقت کا کوئی ہاتھ رکھے ہماری بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں نا وہ وہاں دن رات محنت کر رہی ہیں بچوں کو پڑھا رہی ہیں ان کے سینوں میں علم کی شمہ روشن کر رہی ہیں اور بچے جو ہیں ان کی ازائم بلند ہے اور اب تو میٹرک کا امتحان جو ہے پاس کرنے والے ہیں ایک بیچ میٹرک کا امتحان تو آپ کبھی ان کی طرف بھی آئیں مریم بی بی اس طرف بھی توجہ کر لیں کبھی جھگیوں کی طرف بھی نظر ڈال لیں یہ جھگی نشین جو ہیں جب تک ان کے کوئی ان کے لیے کوئی پختہ مکان نہیں بنتے ان کی جھگیوں کوئی کوئی باقاعدہ بنا دیں جیسے افغان مہاجر بستیاں بستی ہوئی ہیں اور اسے وارٹر فروف ٹینٹ ہو جائیں کوئی سکول ہو جائیں کوئی بیت الخلا مناسب ہو جائیں اسی طرح کی اس طرح کے ان کا بھی ٹینٹ ٹینٹوں کا شہر خیموں کا شہر آباد کر دیں جگہ جگہ یا پھر اس کے بعد جب تعمیر ہو گی کوئی پختہ مکان بنے گے دو دو کمرے ایک ایک کمرے وہ بھی ان کے حصے میں آ جائیں گے تو بہرحال دل بہت خوش ہوا آج ان کے ساتھ میں نے تو اپنا یوم پاکستان منایا اور اس سے پہلے جو ہے ہمارے کوتھم جو ہے وہ کالیج ایف ٹوریزم ہمارے احمد شفیق صاحب ہیں انہوں نے برسوں ہو گئے یہ کام کرتے ہیں آپ تو کتنے کیمپس ہیں پچاس ہزار بچے ٹرین کر چکے پوری دنیا میں ہنرمند بچے ہیں ہنرمند بچے ہیں شیف بن چکے ہیں ہوتل منجمنٹ کر رہے ہیں ہیں اپنے جگہ جگہ کاروبار چلا رہے ہیں پوری دنیا میں پاکستانی کھانے انٹریڈیوز کر رہے ہیں ایسا ہی ہے ان کے درمیان آہ وقت گزارا اچھا پھر جناب خون دو جو بڑھ گیا اب یہ جو لوگ ہیں اب یہ آج ایوارڈ بھی آئے ہیں نا اعزازات ہاں جی اعلان کیا گیا ہے اعزازات کا اس میں تو مجھے تو نہیں کہا میں نے مبشر ہو سینس چاند کا نام دیکھا نہ میں نے یہ احمد شفیق کا نام دیکھا اور بھٹو صاحب کا نام ہے نہیں بھٹو صاحب کا نام آیا ان کی بھی دیکھ لیں گے بعد اس کے بعد ہمارے اخلاق الرحمان صاحب ہیں ہاں یعنی جو عیدی ہیں پنجاب کے ہم اچھا ہاں کتاب سکول چلا رہے ہیں کہ اتنے تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں ایک ہزار بچہ پڑھ رہا ہے وہاں رانہ ٹرون میں شادرک رہا ہے اور ایسی ایک انتہائی میاری تعلیم کھانا بھی مفت دیتے ہیں بچوں کو بھی پڑھاتے اور دیکھیں ان لوگوں کی طرف حکومت توجہ کرے مریم بی بی ان کی خبر لیں اور شہباز شریف صاحب ان کو دیکھیں ان کو عزاز دیں ان کو اناباد دیں تو باقی تو آپ نے سیاست ہے بھٹو صاحب کا کیا دیئے نشان پاکستان جی سر نشان پاکستان تو تیر اچھی بات ہے دیکھیں بھٹو صاحب نے بھٹو صاحب نے ایک کام کیا نا ایک کام یہ کیا انہوں نے دستور بنایا نئے پاکستان کا پرانا پاکستان جو ہے اس کے ساتھ جو کیا وہ تو کیا دستور بنا لیا سب لوگوں کو ساتھ بلا گیا اور پھر ایٹمی پروگرام جو ہے اس کی بنیاد رکھی یہ تو انہوں نے کام کیا چلیئے آپ نے ان کو نشان پاکستان دے دیا تو پھر شیخ مجیب اور ریوان کو بھی دے دیتے ساتھ دونوں کی لڑائی نے ملکہ یہ حشر کیا یا یا خام بھی شریک تھے اس میں ان کو کس بات دے دیتے ان کو بھی دے دیتے ان کی کس کارنامے پہ دیتے انہی کارنامے پہ ملک ملک کے دو دو ٹکڑے کی ہیں اور پھر آپ دیکھیں امیت افیل محمد کو بھی دے دیتے جن کی بیجتی کی گئی جیل میں روسوا کیا گیا ہے نا امیر جماعت اسلامی تھے نا جی اور کیا کیا اور پھر مولانا مفتی محود جنہوں نے تحریک چلائی اور جناب پھر اس کے بعد نوازہ صلی اللہ خان جنہوں نے کتنے برس جیلوں میں گزارے اور کیا عبدالسمادہ چکزئی محمود اس کے محمود جنہوں کے والد ستائیس برس جیل میں رہے باچہ خان کتنے سال جیل میں رہے تو یہ سب پھر ان لوگوں کو بھی یاد کر لیتے ان کو بھی طبقے دے دیے جائے کوئی اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لی جائے غلطیوں کی اصلاح یہ سر آپ نے بات کی ہے میرا یہاں پر ایک سوال ہے شامی صاحب کہ ایک تو یعنی ہم بات کرتے ہیں خیال پاکستان تحریک پاکستان قیام پاکستان یہاں تک تو بیش بہا قربانیاں پریشانیاں جاں فشانیاں لیکن سر قیام پاکستان کے بعد نادانیاں ہی نادانیاں نہیں کیوں جو آپ نے جس طرح بشارہ کیا کامرانیاں بہت سی کامرانیاں وہ بھی ہیں لیکن اب آج شہباز شریف صاحب جائے وہ فرما رہے تھے کہ جی اقتدار کی کشمکش کیا کہا ذر انہی کی زبانی سن لیتے ہیں کہ ہم ستتر سال میں جو ہم نے سفر طے کیا ہے وہ قابل رشک نہیں ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں دیکھیں ہم بہت آگے جا سکتے تھے بہت آگے جا چکے تھے آپ دیکھ لیں لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس تھا کہ پاکستان بنا کچھ بھی نہیں تھا یہ نئی مملکت کا سٹرکچر ہم نے نیا کھڑا کیا نا بالکل تو مملکت پوری کھڑی کی ہے اس کی انتظامیاں کھڑی کی ہے اس کی عدلیاں کھڑی کی ہے اس کی پوری آہ جو فوج ہے وہ کھڑی کی ہے ادارے کھڑے کیے ہیں اور اور معیشت کھڑی کی ہے تو یہ تو ہم نے سارا ملک بنایا اور بنانے کے بعد جو نقصان پہنچانے والے اب بھٹو صاحب نے آہ وہ معیشت جو ہے آہ اس کو نقصان پہنچا دیا نیشنلائیزیشن کر لی سارا کیا درہ پانی میں مل گئے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس سے پہلے ایوب خان ہے جمہوری سو پینسٹھ کی جنگ میں علج گئے آپریشن جبرالٹر شروع کر دیا کچھ پچا ہی نہیں چل رہا کس نے شروع کیا تو ہم اگر ان جنگوں میں نہ علجتے اور اب ہم اپنے کام سے کام رکھتے جیسے چائنا ہے نا ہم نے کہا کوئی جنگ نہیں لڑیں گے ہم ہم کسی جنگ میں ملوث نہیں ہوں گے اپنے کام سے کام رکھیں گے آج ہم جرمنی اور جاپان کے ہم پلہ ہوتے ہم ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے لیکن اپنی بے تدبیریوں سے پھر اس کو ضائع کیا ہے تو اس لیے اب جو ہمارے شہباد شریف آپ کہہ رہے ہیں ان کو ان کو اصلاح کرنی چاہیے غلطیاں جو ہوئی ہیں ان کی اصلاح کریں اب یہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں جو نیجی ادارے ہیں ان کو کام کرنے کا موقع دیں اور تحفظ فرام کریں اور جنگوں جنرل سے گوریز کریں ہمسائیوں سے اچھے تعلقات قائم کریں اور ایکانومی کو آگے بڑھائیں اب یہ سارے کام کرنے کے ہیں اور ایک دوسرے کو سب سے بڑھ کے برداشت کریں عمران خان نواز شریف آصف علی زرداری اور شہباز شریف یہ ایک دوسرے کو برداشت کریں یہ بھی سبق سیکھیں ہماری لڑائیوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے آج ہم نے بٹو صاحب کو تو نشانے پاکستان دے دیا ان کو تسلیم کا یہ بھی دن دیکھنا تھا ہم نے مسلم لیگ جو تھی ان کی کتنی بڑی مخالف تھی اس کے عہد میں انہوں نے ظاہرہ کہ تفارش کی ہوگی تو یہ ملا نا زرداری صاحب نے دیا اچھی بات ہے آپ نے زخم پرانے ان کو ان کے اوپر مرم لگا دی تو پھر اور آج کے آج کے جو بھٹو ہیں اور آج کے اسکر خان ہیں اور آج کے مفتی محمود ہیں اور آج کے نصر اللہ خان ہیں وہ کیونی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے اور کوئی آگے مل کر آگے نہیں بڑھتے تو سبق تو یہ ہے باتیں تو سر سب یہی کر رہے ہیں یعنی اگر ہم گنڈاپور صاحب کی بات کریں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اتفاق اور اتحاد جو ہے نا اس سے ہم قومیں آگے بڑھتی ہیں پہلے تو زبانی ہاں مراد علی شاہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں مریم بی بی نے بھی آج بڑی اچھی پیشکش کی ہے سر اگر وہ دکھا دیں سنا دیں بڑا دلچسپ اور بڑا اچھا ان کا پوزیٹیو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیان ہے وہ دکھاتے ہیں جی مریم نوا صاحب نے آج کیا کہا کتنا اچھا موقع ہے شاہمی صاحب اگر یہ پیشکش ہے آج اہد کر لیں بھائی بھائی ٹھیک ہے ہم کسی کے ساتھ سخت یعنی لڑائی نہیں لڑیں گے سخت الفاظ استعمال لی کریں گے جو کسی کے معاملات ہیں مقدمات ہیں وہ اداروں پہ چھوڑ دیں گے ادالتوں پہ چھوڑ دیں گے وہ جانے ان کا کام جانے اور ہم سکون قائم کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں الجیں گے اور ایک دوسرے کو کام کرنے دیں گے ایسی قانون سازی بھی نہیں کریں گے کہ جس سے جو ہے وہ قانون سازی کی ضرورتی نہیں بھائی آپ پہلے اہد کر لیں نا اچھا وہ تو سیاست ہے اس میں تو بہت کچھ ہوتا رہے گا وہ تو دو پیج رڑاتے رہیں گے آپ کو آپ زبان تو ایک دوسرے کے بارے میں اچھی استعمال کریں ایک دوسرے کو عزت سے تو پکارے پہلا کام تو یہ کر لیں ایک دوسرے کی عزت شروع کر لیں ایک دوسرے کو جناب آپ کہہ کے مخاتم کرنا چروع کر لیں وہ تو کی سیاست ختم کرتے تو ایک قدم تو یہ ہے اور باقی قدم اس کے بعد اٹھاتے جائیں گے شاہ میز جب سے سار ہم نے ہوش سمالا ہے ہم آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وزیراعظم بھی کہہ رہے تھے پاکستان ایک دورائے پر کھڑا ہے مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں حساس ترین حالات یعنی وہ جو ملک نازک دور سے گزر رہا ہے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگا یہ نازک دور کب ہم یہ سننا ختم کریں گے کہ جی اب نازک دور گزر چکا ہے جب لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ وہ ان لوگوں کی باتیں نہیں سنیں گے اب دیکھ یہ پہلے کیا ہوا افغانستان میں کیا ہوا جو مجاہدین تھے واپس میں لڑے اس کے بعد کیا ہوا طالبان آگئے سٹوڈنٹ لیڈرز طالبان نوجوان وہ سارے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیئے بڑے بڑے لیڈر بنگلہ دیش میں کیا ہوا نوجوان نوجوان آگئے سارے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیئے اب پاکستان جو ہے اگر یہ لیڈر کٹھے نہیں ہو سکتے تو نوجوانوں کو چاہیے آگے آئیں ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں نوجوان تو باہر جانے کے چکر میں نہیں نہیں باہر چلے ان کے جو تعلیم یافتہ ہے باہر چلے جب کوئی بات نہیں بہت ہے ہمارے بات پریشان نہ ہوا کرے اچھا 24 25 کروڑ کی عبادی ہے اتنے نوجوان ہیں اتنے نوجوان ہیں کہ کڑمچ مچا ہوا ہے جو ہیں وہ بھی پریشان ہے نا وہ انٹرنیٹ کا مسئلہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے کاروبار تباہ رہے نوجوانوں کا آج کل نیم مسئلہ یہی ہے یہ تو وقتی چیز ہے بھائی رکھیں آپ آپ کا آپ ایک ایسے آپ کا جگر درست کریں تو کڑنی میں کڑپڑ ہو جاتی کڑنی درست کریں تو دل کو کچھ ہو جاتا ہے اب وہ جو سوشل میڈیا ہے ڈیجیٹل میڈیا اس نے ایک دہشت گردی پھیلا رکھی جھوٹ کا توفان گرم کا رکھا جب اس کی چابی مرودتے ہیں تو وہ کاروبار ایفیکٹ ہو جاتے رہے ٹیمپریری فیز ہے اور اس کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ اس طریقے سے انٹرنیٹ کو سلوک کر کے معاملہ درست نہیں ہوں گے اس کے لیے کچھ اور اقدامات کرنے پڑیں گے حکومت کو یہ یہ سارا کیا دھارا جو ہے اس پہ پانی نہیں پھیرنا چاہیے لیکن تھوڑا سر صبر کر لیں کوئی بات نہیں حوصلے سے کام لے لیں ٹھیک ہے چلیں سر دیکھ لیتے ہیں اچھا حوصلہ بہت ہے سر ہماری جو فاجے پاکستان ہے اس میں بہت زیادہ حوصلہ ہے اس پر بھی آتے ہیں لیکن کیونکہ ہم بات کریں آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہم نے ہونرانمات پروائیڈ کی ہیں ڈاکٹر دنیا بھر میں پاکستان کے ڈاکٹر ہیں نرسے ہیں انجینئر ہیں مزدور ہیں ہے نا پوری دنیا میں میڈلر ریسٹ کو ہم نے تعمیر کیا ہے امریکہ میں ہماری دھوم مچی ہوئی ہے آپ دیکھیں برطانیہ میں کتنا پاکستانی ہیں تو آپ ہمیں ہم اپنے تعلیمی اداروں کو درست کریں ہم اپنی تعلیم کو درست کریں ہم تو وہ ملک ہیں جو پرائمری اور ہائی سکول تعلیم نہیں دے پا رہے وہ بھی بریٹش کانسل کو ہم اربع روپے فیس دے رہے ہیں اپنے امتحانی ادارے درست کریں یہ کہ تماشا بنا رکھا ہے ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو درست کریں اور تیہ کر لیں کوئی بچہ سکول سے باہر نہ رہے ہم اپنی یونیورسٹیوں کو کیا دے رہے ہیں ہم پہلی پریوریٹی ہونی چاہیے تعلیم پہ خرچ کریں ہم تعلیم پہ خرچ کریں نوجوانوں کو ٹرین کریں ان کو سکل جو ہے ان کو سکھائیں 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 ان کو پوری دنیا میں جائیں پاکستان کی خدمت کریں پاکستان نے کہا بھی کام آئے ہم تو کام کرنے کے بہت سے ہیں جو کرنے چاہیے اور نوجوانوں کو بھی سمجھنا تھی یہ ارشید نظیم جو ہے یہ تو یہ تو دیکھئے سٹریٹ یعنی اسی سے آگیا نا سٹریٹ اکیڈمی سے بن گیا اپنے تھی بلکل دکھایا پھر سرپرستی چروع ہوئی بلکل پھر دنیا نے اس کو مانا اب اس کے اوپر پیسے نچاور ہو رہے ہیں یا کروڑوں روپے کی بارش ہے اب ٹھیک ہے اچھی بات ہے لوگ کہ یہ کہا ہوا بھئے یہ اچھی بات ہے عرشد نظیم جو ہے جتنے بھی پیسے نتھاور ہو جائے ہم تو لیکن اور بھی عرشد نظیم بنائے نا ارشد نظیم بنے نا گھر میں کوئی پیغام دے گا آپ کو آکے حوصلہ پیدا کریں ہمت پیدا کریں اور تعلیم حاصل کریں اپنی اپنے کھیلوں کی طرف توجہ دیں اور حکومت بھی تعلیم کی طرف توجہ دے کھیلوں کی طرف توجہ دے لوگوں کو کام سے لگائے نوجوانوں کو مصروف کرے پہلی پرائلٹی یہ ہونی چاہیے سب سے بڑا خرچ تعلیم کا خرچ ہونا چاہیے خرچ کریں گے نہیں یہ تو پنجاب کی یونیورسٹیاں چیخ رہی ہیں پنجاب حکومت تو ان کے اوپر پیسے خرچی نہیں کر رہی کیوں نہیں کر رہی اور دیکھئے اب تعلیم جو ہے تعلیم اولین ترجیح ہے اس کے بعد ہیلتھ ہے باقی چیزیں بعد میں ہیں چھیک سر جو پرائم نیسٹر صاحب ہیں آج انہوں نے کہا کہ جی تو خوشکوری دے دی کل رات کو سر لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے بجلی کے بلوں کا جو اکثر آپ جس پر بات کرتے رہتے ہیں آج اس سے متعلق انہوں نے اس تقریب میں ٹھوک بجا کے کس طرح سے کہا اور کیا خوشکوری دی ذرا وہ بھی دکھا دیتے ہیں خاطر جمع رکھیں ہم نے چیخ چیخ کر وزیر آزم کو متوجہ کیا ہے بلکل بلاخر ان کے کانوں تک ہماری آواز پہنچی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی پہنچی ہے پہلا مسئلہ یہ آج کا مسئلہ یہ ہے بجلی کے بل کم کریں یہ اب توجہ ہوئی ہے اور بھائی آپ نے آپ نے بجلی کے بلوں سے آپ نے جی ایس ٹی کو لگائی ہوئی ہے آپ چار سو پانچ سو اورب روپیہ ٹیکس کیوں کٹھا کر رہے ہیں اس پہ آپ انکم ٹیکس کو لے رہے ہیں ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس کو لے رہے ہیں بھائی اگر آپ یہ جو بل ہیں بجلی مہنگی ہے تیل مہنگا ہو گیا ہے کپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے ڈالر جو ہے مہنگا ہو گیا ہے تو پھر آپ یہ ٹیکس کیوں لے رہے ہیں اس میں سے کوئی اور آمدنی کا ذریعہ ان کے ٹیکس کو ختم کریں ٹی ایس ٹی ختم کریں یہ وزیر آزم اس بات کو نوٹ کر لیں ان کو یہ لوگوں کو سکون نہیں آئے گا اور وہ ان کو بھی سکون نہیں لینے دیں گے ہم آگئے تو گرمی بازار دیکھنا سر دیکھنا سنگ دیکھنا نہ دیوار دیکھنا چلیں سارے اسی بات پر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بلکم بیک شامی صاحب ابھی ایک سال سے بھی کم عرصہ ہوا اور عدالت نے وزیر آزم کو برطرف کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو وزیر لگایا تھا جو کہ کنوکٹڈ تھا تھائیلینڈ کی بات ہو رہی ہے مطلب تھائیلینڈ کے وزیر آزم جو ہیں ان کو برطرف کیا ہے عدالت نے یہ خبر آئی آج پتہ نہیں ہے اب تھائیلینڈ کے دستور میں کیا لکھا ہوا ہے ہمارے ہم یہ عدالتوں نے جو وزیر آزم ان پر ہاتھ سو صاف کی ہیں یہ وہاں کے تیسرے ہیں لیکن سیاسی مسلحتوں کی بنیاد پر اور دفاعی اداروں کے ساتھ مل کے یا انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کے تو وزیر آزم جو ہیں ان کا ناتقہ بند کیا ہے ہماری عدالتوں نے بھی لیکن وہاں تھائیلینڈ میں اگر کرپشن کی بنیاد پر وزیر آزم کو گھر بھیجا ہے یہ بھی ایک دلچسپ خبر ہے اچھی خبر ہے جاپان سے بھی ایسی آئی ہے ان پر کرپشن کے الزاماتیں وزیر آزم کی انہوں نے بھی مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو الزامات پر فیصلہ دیتی ہے نا سر یہ مطلب ہم ان معاشروں کی ظاہر آپ مثالیں دیتے ہیں بات کرتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا الزام لگے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کس بات کا الزام کیا الزام جاؤ ثابت کرتے ہو آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں تو الزام بھی بتوکے لگتے ہیں نا پھر جو تفتیشی ادارے ہیں وہ بھی ازاد نہیں ہیں اور پھر ہم نے ساری ہر چیز کو پولیٹسائز کر دیا ہے نا تفتیشی ادارے ازاد ہوں اپنے طور پر کام کریں حکومتیں اس میں دخل نہ دیں اور پھر ایک اتحساب قائم ہو پولیس کو آزاد کیا جائے ایف آئی اے کو آزاد کیا جائے پولیٹیکل انفلنس نہ ہو تو اگر یہ حکومتوں کے علاقار ہوں گے ادارے تو حکومتیں جس کو چاہیں گی اس کو پکڑ لیں گے جس کو چاہیں گے اس کو چھوڑ دیں گی تو ہمارے ہاں تو یہ جو ہمارے اقتدار کی جنگ ہے نا اس میں یہ سارے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں اس لیے بے اثر ہو گئے ہیں اب دیکھئے جو دلفکاری بھٹر صاحب کو اپنے فانسی پہ لٹھایا تھا کہ انہوں نے ایک ہمارے حریف جو ہیں ان کو قتل کرایا تھا ان کی سادش کی تھی قتل ان کے والد ہو گئے احمد قطوری صاحب تو اب بھی مچال زندہ ہیں اب عدالت نے کہا کہ جرم ثابت ہو گیا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ایویڈنس درست نہیں تھی ان کو یہ سدا نہیں ملنی چاہیے تھی بلکہ انہوں کے نشانے پاکستان بھی دے دیا تو پھر سوال تو یہ ہے نا کہ کسی نے تو قتل کیا تھا نا احمد قطوری کو اور جب بھٹر صاحب کے دور میں قتل کیا گیا تھا تو پھر اس کا قاتل پکڑے کیوں نہیں گئے تھے مقدمہ اس وقت کیوں نہیں چلاتے تو بڑے سوالات ہیں یہ پیدا ہوتے رہیں گے لیکن ہماری جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے تفتیشی اداروں کو آزاد کریں ان کو خود مختار کریں اور پھر لوگوں کا احتساب کریں اور کوئی بھی جو قانون کی خلاف وردی کریں جیسے برطانیہ میں ہے جیسے امریکہ میں ہے وہ ادار حکومتوں کے مطاعت نہیں ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ مطلب یعنی کے فاروائیہ کرتے ہیں کسی قسم کا کوئی اثر و رسولت جو ان پر نہیں ڈالتا کوئی اب یہ ہمارے ایک تو ہمارے جو علی ناصر رزوی ہے نا آئی جی ہے نا اسرت جی ہاں اسلام آباد اسلام آباد پولیس کے اور ان کی ایک آنکھ جو ہے اس پہ چوٹ لگی دیا پی ٹی آئی کے مظاہرین نے ان کو زد و قب کیا تھا تو ان کی والدہ فوت ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کی مغفرت کرے اور پھر ہمارے حاجی نظیر صاحب ہوتے تھے نظیر انڈ کمپنی ایسی کمپنی تھی دنیا بھر میں جس کی دھوم تھی کنسٹرکشن پورا سعودی عرب میں لیبیا میں عراق میں کنسٹرکشن کی کیا کیا ہمارے اٹھان کیا تھی ہماری یہ دیکھے نا ہماری کمپنیاں آج سے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے بین الاقوامی کنسٹرکشن کی کمپنیاں وہاں کام کر رہی تھی یہ ٹرانسپیشن لائنس ڈال رہی تھی بجنی کے کھمبے کیا کیا کام کیے ہیں اور حاجی نظیر صاحب جو تھے انہوں نے تو جناب مکہ میں اور مدینہ میں ایک کھلے ان کے گیسٹ ہاؤس تھے آپ وہاں جائیے ٹھہریے قیام کی دیئے عمرہ کی دیئے حج کی دیئے اور آجائیے پاکستانی جاتے تھے سیکڑوں کی تعداد میں اور ہر سال حج کر کے آتے تھے عمرہ کر کے آتے تھے یہ تو ایسی اور ان کی جو بیگم صاحبہ تھی وہ ان کے شانہ بشانہ تھی خدمت کرتی تھے حاجیوں کی وہ حاجی صاحب تو یعنی چند سال پہلے بہت عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے ان کے ساگڑاگ انہی کے تو تھے ایکاؤنٹ یعنی ایکاؤنٹنٹ آہا ایکزیکلی نظیر ان کمپنی کے میں کہنے ہو نام یہ جو ہے نا وہ بڑا ہاں ان کی بیگم صاحبہ ان کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے کیا پوری تاریخ یاد آگئی کہانیاں یاد آگئی کیا ہماری عظمت کی داستانیں ہیں ہماری کمپنیوں نے دھاک بٹھا دیتی دنیا میں اور اب ہم مو چھپائے پھرتے ہیں نظیر شرح نے ذکر کیا نظیر لغاری صاحب ہمارے بھائی ممتاز اخبار نویس اینیلسٹ اور کمال کے بااصول شخص ہیں اور باقردار شخص ہیں ان کو جناب فالج کا حملہ ہو گیا اس پار میں داخل ہوئے کوئی ہمارے کم بخت دوستوں نے یہ خبر راضی کہ ان کا انتقال ہو گیا سوشل میڈیا پر اب تو روبہ صحت ہے ماشاءاللہ سر اللہ کا شکر ہے وہ روبہ صحت ہیں ان کی دعا کریں ان کے لیے ان کی صحت کے لیے اللہ تو انہیں زندہ رکھے اور خدمت کرتے رہیں اور ہمارے ہمارا شعبہ ہے ہمارا پیشا ہے صحافت اس کا وہ حسن ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان کی طویل عمر جو ہے آمین سر ایک بریک کا وقت ہو گیا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں پروگرام کو وقت ختم ہوتے ہیں ناظرین اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ